بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کوئی بھی میٹرکس دیا ہوا ہو اس کے اندر آرڈر کو کیسے فائنٹ کرتے ہیں یا پھر آرڈر آف میٹرکس بسیکلی ہوتا کہ ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ٹائپس آف میٹرکس کے کون کون سے ہمارے پاس میٹرکس آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کنسپٹ آف میٹرکس کہ میٹرکس کا جو کنسپٹ تھا وہ کس سائنٹس نے کس میتھمیٹیشن نے ہمیں پروائیڈ کیا تھا تو ایٹین فیفٹی ایٹ کے اندر ہمارے پاس میٹمیٹیشن تھا آرڈر کہلے جس نے یہ میٹرکس کا جو کنسپٹ تھا وہ انٹروڈیوز کروایا اب اس کے اکارڈنگ میٹرکس ہوتا کیا بیسیکلی تو میٹرکس ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے ریال نمبرز کو کلیکٹ کرنے ریال نمبرز کو کلیکٹ کرنے اور ان ریال نمبرز کو کس فارم میں رینج کرنے ہم نے پہلے رہ لیے ریال نمبرز دوسرے ان کو ریکٹینگولر فارم کے اندر ریکٹینگولر فارم یہ ریکٹینگولر ایرے کا بھی نام دے سکتے ہیں ریکٹینگولر فارم کے اندر ہم نے لے لیا رہی ہے اور ان نمبرز کو ہم نے کیا کرنا ہے سکوئر بریکٹ کے ساتھ انکلوز کر دینے انکلوز بائی سکوئر بریکٹ تو یہ ہمارے پاس میٹرکس کی ڈیفنیشن ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں میٹرکس کے اندر کیا کرتے ہیں hed is the collection of real numbers in a rectangular form اور in the rectangular array which is enclosed by the square bracket is known as matrix تو اب ریال نمبر ہم کہتے ہیں کہ یہ says0 1 2 3 and so on اور اب ہم کیا کرتے ہیں ان کو ایک ریکٹینگولر فارم کہ اندر represent کھرا دیتے ہیں فار اگزیمپل 0, 1, 2, 3, 4, 5 اب ہمارے پاس یہ ریکٹینگولر فارم اب ریکٹینگولر فارم کو ہم نے اب کیا کرنا ہے ریل نمبر کی ان کو انکلوز کر دینا ہے سکوئر بریکٹس کے ساتھ تو ہم نے انکلوز کر دیا سکوئر بریکٹس کے اندر تو یہ ہمارے پاس جو کنڈیشن بنے گی ہم اس کو نام دے دیں گے جی میٹرکس کا تو سمپل آپ میٹرکس یہ دیفنیشن کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ریکٹینگولر ارے آف ریل نمبر which is انکلوز بائی دا سکوئر بریکٹس is known as میٹرکس پھر ہوگی دیفنیشن ہم نے کیا کیا ریل نمبر کو اکٹھا کیا ریل نمبر کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم نے ان کو کیا کیا ریکٹینگولر فارم کے اندر ریکٹینگولر ارے کے اندر ہم نے ان کو لکھا جو کہ ہم نے اس کو انکلوز کر دیا بائی دا سکوئر بریکٹس تو اب ہمارے پاس ہم یہ جو condition آئے گی ہم اس کو نام دے گئے جی میٹرکس کا اب ہمارے پاس روز اور کالم کیا ہوتے ہیں اب روز ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس horizontal ہمارے پاس array آئے گی یہ جو ہمارے پاس horizontal line آ رہی ہے اب اس کو آپ نام دیں گے روز کا ٹھیک ہے یہ row یہ آپ کے پاس first row اور اس کمیان وقت روز اور اس کمیانا پر ہمارے پاس second row اور جو ہمارے پاس vertical line آئے گی ورٹیکل ارے آئے گی ہم اس کو نام دے دیں گے جی کولم کا فور ایکزمپل آپ یہ لے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا جی کولم تو ابھی آپ نے دیکھا کہ رو کو آپ یہ ڈیفائن کرتے ہیں رو is the horizontal array of the real numbers enclosed in a square bracket تو آپ نے یہ رو کی ڈیفنیشن کر دی اس کے بعد کولم آپ نے یہ کیا کولم کے اندر آپ کہتے ہیں arrangement of the real numbers in the rectangular form which represented in the form of vertical direction is known as کولم ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپل یہ کہہ دیا کہ رو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ جو real numbers آپ کے horizontal line کے اندر آتے ہیں left to right direction کے اندر آتے ہیں تو آپ یہاں پہ represent کروا دیں جو ہمارے پاس horizontal line آتی ہے horizontal line horizontal line اس کو آپ نام دیتے ہیں رو کا horizontal line مطلب آپ لیتے ہیں left to right left to right یا right to left جو آپ کے پاس direction آتی ہے اپنی ورڈنگ کو آپ اس آنکھ آ سکتے ہیں اس کے اندر اب کولم آپ کہتے ہیں جو آپ کے پاس vertical line آتی ہے vertical array آتی ہے vertical line آتی ہے of the real numbers آپ اس کو نام دے سکتے ہیں کولم کا for example up to bottom up to down لیسکتے ہیں up to bottom ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گی vertical line تو آپ کے پاس یہ تین definitions آپ کی clear ہو جانے چاہیے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر پہلی جو definition ہے وہ ہے matrix کہ basically matrix ہوتا کہ تو matrix کی آپ یہ definition کرتے ہیں collection of the real numbers in the form of rectangular یا in rectangular which is enclosed by the square bracket یا پھر یہ بھی definition کر سکتے ہیں آپ rectangular array of یا rectangular representation of a real number enclosed by the square bracket is known as matrix تو یہ matrix ہی definition ہوگی اس کے بعد آپ اس کے اندر جو components آتے ہیں اس کو یہ define کرتے ہیں rows and columns کا ہوتے ہیں row کو آپ یہ define کرتے ہیں جو آپ کے پاس horizontal array آتی ہے of the real number horizontal array of the real number یا horizontal representation of the real numbers which is enclosed by a square bracket یا آپ یہ بھی define کر سکتے ہیں اس کے اندر horizontal representation in the matrix ٹھیک ہے horizontal representation of a real number of real numbers in matrix is known as row اور column آپ یہ کہتے ہیں vertical representation of real numbers in matrix is known as column تو یہ آپ کے پاس rows and column آگئے اب row کو کیسے represent کرتے ہیں اور column کو کیسے represent کرتے ہیں ہم basically row کو represent کرتے ہیں m کے ساتھ small n اور column کو represent کرتے ہیں n کے ساتھ ٹھیک ہے یہ آپ نے definition کے ساتھ یہ اس کا extra یاد رکھنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں row کو represent کرواتے ہیں m کے ساتھ اور جو آپ کے پاس column آتا ہے اس کو represent کرواتے ہیں آپ n کے ساتھ تو اب آپ کے پاس آتا ہے جی next topic order of the matrices کہ آپ order of the matrices اس کو کیسے فائن ڈاؤٹ کر سکتے ہیں تو آرڈر آف میٹرکس کو فائن ڈاؤٹ کرنے کا طریقہ میں یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں تو آرڈر آف میٹرکس بیسیکلی ریپریزینٹ کر رہا ہوتا ہے نمبر آف روز کو ریپریزینٹ نمبر آف روز اینڈ کولمز اینڈ آم میٹرکس ایک میٹرکس کے اندر کتنی روز ہوں گی اور کتنے کولم ہوں گے آپ اس کو نام دے دیتے ہیں جی آرڈر آف دا میٹرکس اس کو فائن ڈاؤٹ کرنے کے لیے فارمولا اپلائی کرتے ہیں آپ ایم بائی این یہ فارمولا اس کا آرڈر آف میٹرکس کو فائن ڈاؤٹ کرنے کے لیے آپ فارمولا اپلائی کرتے ہیں جیسے آپ نام دیتے ہیں جی ایم بائی این کا تو اب ہم کوئی سی بھی رینڈم اگزیمپل پک کر لیتے ہیں فار اگزیمپل ہمارے پاس میٹرکس یہ دیا ہوئی وان ٹو تھری فور اب اس کے اندر آپ دیکھیں روز کتنی ہے پہلی رو آپ کے پاس یہ ڈریکشن کے اندر left to right دوسری رو آپ کے پاس یہ پڑی ہوئی ہے left to right تو اب اس کا آپ کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں روز اس کی آرہی ہے number of rows is equal to two number of columns دیکھیں ایک column یہ دوسرا column یہ n آپ کے پاس کتنا آجے گا number of columns two آجے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اندر دیکھا میکٹرکس کے اندر دو روز ہیں یعنی کہ آپ دو جگہوں سے جا سکتے ہیں left to right direction کے اندر تو آپ کے پاس پہلی جو رو ہے وہ آپ کے پاس one two کی فارم کے اندر دوسری جو رو ہے وہ آپ کی three and four کی فارم کے اندر اب آپ کی روز کتنی ہے two اور column آپ کے پاس کتنے آجیں گے two اب اس کا order of matrix کیسے فانوٹ کریں گے order of matrix تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں m by n اور m آپ کے پاس کتنا تھا two two by two تو اس کا two by two order of the matrix آجے گا اسی طرح آپ کی example لے رہی ہیں for example two three four تو آپ اس کے اندر دیکھیں آپ کے پاس left to right جو line ہے horizontal line ایک ہی ہے اس direction کے اندر ایک ہی آپ کے پاس آ رہی ہے تو m آپ کے پاس one لیکن columns آپ دیکھیں تو آپ کے پاس تین طرح سے آ رہے ہیں ایک آپ کے پاس column یہ ہے دوسرا column یہ ہے تیسرا column یہ ہے تو n آپ کے پاس کیا آ جائے گا جی three تو اس کا order of matrix آپ نکال سکتے ہیں میں اس کو directly لکھنے لگو یہاں پہ m by n ٹھیک ہے آپ نے پچھری present کروا دینے order of the matrix تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا one by three means آپ کے پاس ایک اس کے اندر کیا ہے جی رو ہے اور تین اس کے اندر column ہے اور اگر اس طرح کی آپ کے پاس example آجے for example simple two لکھا ہوئے تو اب آپ اس کے اندر confused نہیں ہونا آپ لوگوں نے تو آپ دیکھیں اس کے اندر ایک ہی لائن ہے ٹھیک ہے رو کے لیے اور ایک ہی آپ کے پاس column ہے تو اس کے اندر آپ m is equal to one n is equal to one اور order of the matrix order کیا جائے گا m by n تو m by n آپ کے پاس کس کے اندر ہوتا ہے one by n one by one تو آپ کے پاس اس کے اندر ایک رو ہے اور ایک آپ کے پاس column ہے تو basically آپ نے order of the matrix کے اندر یہ سیکھا کہ order of the matrix آپ کو بتاتا ہے کہ ایک matrix کے اندر کتنی آپ کے پاس rows ہیں اور کتنی آپ کے پاس columns ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس اگر یہ formula کی بات کریں تو آپ کے پاس formula جو آتا ہے وہ آتا ہے m by n m represent کر رہا ہوتا ہے rows کو اور n represent کر رہا ہوتا ہے جی columns کو تو یہ ابھی آپ نے چار concept سیکھے ہیں ایک تو پہلا concept matrix کیا ہوتا ہے matrix آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کیا کرتے ہیں real numbers zero one two three and so on ان کو ایک کٹھا کرتے ہیں rectangular arrangement کرتے ہیں اور ان کو ایک square brackets کے گرد enclose کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کی یہ definition کر دی rectangular array of real number enclosed by square bracket is known as matrix اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دو components کو discuss کیا کہ rows کیا ہوتے ہیں اور columns کیا ہوتے ہیں تو rows آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس horizontal line آتی ہے horizontal array of real number in a matrix is known as row and columns columns کو آپ یہ define کرتے ہیں vertical array of real numbers یا vertical representation of real number in a matrix is known as column اب order of matrix basically کیا ہوتا ہے چوتھا concept order of matrix آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک matrix کے اندر کتنے number of rows ہیں اور کتنے number of columns ہیں تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کچھ example discuss کی اور ایک ہی formula آپ apply کر رہے ہیں order of matrix جو کہ m by n ٹھیک ہے تو جو مزی آپ کے پاس آجے for example یہ matrix آپ کے پاس آجاتا ہے اس form کے اندر یہ ویسے میں example لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ویسے example لے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے پاس یہ matrix ہے تو اس کی rows آپ دیکھیں کہ دو ہمارے پاس rows اور column آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے تو اس کا order آجے گا two by six اس کا order آجے گا اب ہم بات کرتے ہیں types of matrix کی تو اس سے پہلے میں آپ کو homework بتا دوں کہ آپ نے اس کے اندر homework کون سا کر لے تو اب آجے ایک size جو آپ کے پاس آ رہی ہے one point one اس کے اندر آپ کے پاس first question جو ہے وہ آ رہا ہے find the order of the matrix تو اس کے آپ نے سارے questions pick کرنے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی questions ہیں وہ آپ نے اس کے order کو find out کرنے ہیں اس کے بعد دوسرا آپ کے پاس ہم دیکھیں کہ types of matrix کے اندر which of the following matrices are equal وہ ہم اس کی types کے اندر انشاءاللہ بھی discuss کرتے ہیں تو اب اس کے اندر ہم نے next discuss کرنا ہے types of matrix کے اندر equal matrices ہم دیکھ لیتے ہیں تو equal matrices کیا ہوتے ہیں equal matrices سے مراد ہے ہمارے پاس equal matrices equal matrices کی دو condition ہے کہ کون سے matrix 2 یا 3 یا 4 مطلب کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ matrix کو آپ یہاں پہ count کریں گے دو تین چار پانچ and so on وہ matrix کیسے equal ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے پہلی تو condition ہے ان کا order سیم ہونا چاہیے order کیا ہونا چاہیے جی سیم دوسرا ان کے جو numbers آ رہے ہیں elements جو آ رہے ہیں وہ بھی سیم ہونے چاہیے numbers جو ہیں یا جو ان کے elements آ رہے ہیں وہ بھی کیا ہونے چاہیے جی سیم for example آپ لیتے ہیں g a b c d ایک matrix ہم کہتے ہیں یہ a matrix ہے دوسرا matrix لیتے ہیں m n o p تیسرا matrix لیتے ہیں آپ minus a b c d چوتھا matrix لیتے ہیں آپ a b c d تو آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس چار matrix ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ ان چاروں میں سے کون سے matrix equal matrix ہیں تو پہلے دیکھنے a b c d اس کا order ہے جی 2 by 2 یہ آپ کوشش کریں فنگر ٹپ کے اوپر آپ اس کو find out کریں کہ order of matrix کیا ہوگا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا order 2 by 2 جو ہے وہ کسی اور matrix کے ساتھ ملتے ہیں یہ تینوں matrix کے ساتھ 2 by 2 اس کا بھی 2 by 2 order اس کا بھی 2 by 2 order اور اس کا بھی 2 by 2 order لیکن number of elements بھی دیکھنا ہے کیا یہ number of elements same ہیں یا نہیں ہیں اس میں پہلا یہاں پہ a ہے لیکن یہاں پہ m ہے ایک بھی change ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں equal matrix نہیں ہیں اسی طرح یہاں پہ c پہ دیکھیں باقی سارے آپ کو elements same نظر آ رہے ہیں لیکن یہ negative sign ہے لیکن یہاں پہ کونس ہے sign کوئی sign نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے positive sign تو یہاں پہ یہ بھی کیا ہو جائیں گے equal matrix نہیں ہوں گے اب next پہ آئیں دیکھیں order 2 by 2 یہ ہے اور elements بھی کیا ہیں same ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں a is equal to d تو آپ کے پاس جو a اور ڈ ڈ ڈ ہیں وہ کیا آ جائیں گے equal matrices آ جائیں گے تو یہ اب آپ کا excise 1.1 کا question number 2 جو ہے آپ لوگوں نے اسی طرح find out کر دیں کچھ matrix آپ کو اس طرح بھی دیئے میں ہوں گے for example اس form کے اندر 3 minus 1 2 plus 2 5 minus 0 3 plus 0 تو پہلے آپ نے ان کو simplify کرنا ہے simplify کریں تو یہ بان جائے گا آپ کا 3 minus 1 2 2 plus 2 4 5 minus 0 5 3 plus 0 3 تو یہ آپ نے پہلے اس کو simplify کرنا ہے پھر آپ نے compare کرنا ہے for example یہاں پہ دیا ہوئے جی 0 0 0 0 1 matrix ہے اور دوسرا matrix آپ لیتے ہیں جی b 2 minus 2 3 minus 3 0 minus 0 4 minus 4 تو آپ b کو پہلے solve کریں b کو solve کریں گے تو بان جائے گا 0 0 0 c-1 a-2b-4d-6 which is equal to 0-3-72 تو یہ دونوں میٹرکس اسے نپریزنٹ کروائے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان سائن ہے اس کا مطلب ہے دونوں میٹرکس کیا ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر دونوں کو ایکوار رکھنے ہیں تو اس کا مطلب ہے a-c0 کا ایکوار c-1 3 کے ایکوار a-2b-7 کے ایکوار 4d-6 is equal to 2d کے ایکوار آجائے گا تو یہ کیوں ایکوار آئے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایکوار میٹرکس ہیں کیونکہ ان کے بھی میں جو سائن ہے وہ ریپریزنٹ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں میٹرکس آپ کے پاس ایکوار میٹرکس ہیں تو اب آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں ہم نے اس وال کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے a, b, c, d کی ویلیوز کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو ہم a, b, c, d کی ویلیوز کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں with the help of یا with the indication of this sign یہ جو sign ہے یہ آپ کو indicate کرے گا کہ جو آپ کے پاس ان کے اندر جو elements آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ایکوار آ رہے ہیں تو آپ اس طرح اس کی indication یہاں سے لے سکتے ہیں a plus c is equal to zero تو a is equal to minus c ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایکوارین 1 کا نام دے اسی طرح آپ c minus 1 کر لیں c minus 1 is equal to 3 c is equal to 3 plus 1 minus 1 دوسری سائیڈ پہ آ جائے گا تو یہ پانجے گا plus 1 تو c کا انصر آ جائے گا جی 4 ٹھیک ہے تو کیا ہم ہم نے جو سوال دیکھا تھا سوال کے اندر تو ہم نے find the values of a, b, c and d in the following matrices تو c کی نکل آیا کیا ہم جو c کی value ہے وہی کو یہ number 1 کے اندر put کریں تو کیا a کی value نہیں آ جائے گی بالکل آ جائے گی تو آپ کیا کریں put c is equal to 4 in equation 1 تو یہ بانجے گا a is equal to minus 4 اور a is equal to minus 4 آ جائے گا چھیک ہے a کی آنسر دوسرا آپ کے پاس یہ آنسر لیکن ابھی تو ہمارے پاس a اور c آیا ہم نے تو b d کو بھی find out کرنے تو b d کو بھی آپ نے اسی طرح ہی compare کر کے find out کرنے تو اب آپ کے پاس next a plus 2 b کس کے equal آ جائے گا جی minus 7 کے equal تو اب آپ کے پاس a کی value ہے put a is equal to minus 4 put a is equal to minus 4 minus 4 put کیا plus 2 b is equal to minus 7 minus 4 کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے تو وہ plus 4 ہو جائے گا plus 4 2 b is equal to minus 3 تو یہ 2 جو ہے یہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو ہم نے simple b کی value find out کرنی ہے تو b کو یہاں پہ لے دیں گے اور 2 جو ہے جو multiply ہو رہا ہے اس کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے جو کہ divide ہو رہا ہے تو یہ بن جائے گا b is equal to minus 3 by 2 تو b کا بھی آنسر آپ کے پاس آ جائے گا اسی طرح آپ کے پاس جو چوتھا رہ گیا وہ آپ کے پاس alphabet d رہ گیا تو آپ یہاں سے نہیں کہا سکتے ہیں 4 d minus 6 is equal to 2 d تو آپ دیکھیں یہاں پہ دونوں d کے alphabet آ رہے ہیں تو آپ دونوں کو اکٹھا کرنے ہیں جیسے for example x کی کوئی انہ آپ کے پاس آتی ہے تو آپ x کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو ان کو plus minus کر کے constant کو دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہیں تو آپ وہاں سے x کی value find out کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ d کی value نکھا کریں 4 d plus minus 2 d ہو جائے گا minus 2 d is equal to plus 6 میں نے ایک step کے اندر دو چیزیں کی کیا کیا 2 d کو اٹھا کے ادھر لے آیا لیٹھ سائٹ پہ minus 2 d ہو گیا اور minus 6 کو دوسری سائٹ پہ لے گیا جو کہ کیا ہو گیا plus 6 ہو گیا تو 4 d minus 2 d آپ کے پاس 2 d آ جائے گا جیسے آپ 4 x minus 2 x کرتے آ رہے ہیں اسی طرح آپ simple یہاں پہ 4 d minus 2 d is equal to 2 d is equal to 6 آ جائے گئی ہے اب آپ نے 2 نکالنا تھا جو 2 ہے وہ یہاں پہ آ کے divide ہو جائے گا 6 divided by 2 تو آپ cutting کر کے دیکھیں گے تو اس کا انصل آ جائے گا تو آپ اس کا result لگ سکتے ہیں a is equal to minus 4 b is equal to minus 3 by 2 c is equal to 4 اور b is equal to 3 تو یہ آپ کا question number 3 جو تھا اس exercise کا وہ complete ہو چکا ہے تو hope so اس ویڈیو کے اندر جتنا بھی ہم نے discuss کیا وہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا تو اب آپ کا جو homework ہے وہ یہ ہے ایک پہلا کام یہ کرنا ہے کہ matrix definition سے اترا یاد کرنی ہے اس کے بعد order of matrix آپ کی وہ practice ہو جائے گی question number 2 کے اندر آپ نے question number 1 سارا complete کرنے question number 2 سارا complete کرنے اور اسی طرح question number 3 جو ہے یہ میں نے لکھا ہویا ہے وہ complete کرنے تو آپ کو میں فردر بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے مجھے جو کام ہے وہ چیک کروانے تو انشاءاللہ پھر next ویڈیو کے اندر جو next ڈاپی ہے وہ discuss کریں گے تو انشاءاللہ پھر next ویڈیو کے اندر ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامل و ناصر ہو اللہ حافظ